اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو نماز کی دو صفتیں ہیں خشو خضو سے نماز پڑھنا خشو کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا خضو کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات و وسابس کا آنا اس سے نماز کے خشو اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب دھیان آجائے متوجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عرق کرتا رہتا ہوں دیکھو کچھ حکام ایسے ہیں بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کو اللہ نے سب کو برابر دے رکھے ہیں اب آپ دیکھ لیں نماز کا حکم ایسا ہے کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک ہر ایک ہو ہے چاہے آپ دکان میں ہوں دفتر میں ہوں کھیتی باری میں ہوں چاہے مسئل میں ہوں مرسے میں ہوں کوئی بھی آپی خدمت ہو لیکن پانچ وقت اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں اب یہ جمعہ کا وقت ہے ہمارے بزرگوں نے مجھے اندازہ ہے دور دراز سے اپنی جوئی مصروفیات ہیں سب کو قربان کر کے جمعہ پڑھنے کے لئے پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز میں اللہ تعالیٰ یہ اپنے تعلق ویاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ارل کرتا ہے آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس اپنا کیا ہم تو اپنے اپنے نہیں ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاحت ہم تو اپنے اپنے نہیں ہیں ہمارے پاس اپنا کیا ہے یہ سڑ سے لے کر پیر تک یہ ایک ایک روح یہ اللہ تعالیٰ کی دیوئی امانت ہے ہمارے پاس یہ خود کو شکر کرنا کیوں ہرامے خود یہ آپ اپنے اونڈی نہیں کار ستیار ہیں کیوں یہ اونڈی آپ کی نہیں اللہ تعالیٰ کی دیوئی امانت ہے آپ کے پاس آگا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مبارگاہ یہ اللہ تعالیٰ کی دیوئی امانت یہ اللہ میں بہتر بتلاس ہوتے ہیں یہ ہماری ہماری نعمتوں کو آپ نے کیسے استعمال کرنا اللہ ایک نعمت ایسی ہے میں کروں بے مثال نعمت ہاں بے بدل نعمت ہاں